فرنڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت ہی جبردست مٹھائی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور یہ مٹھائی کھانے میں بہت ہی دیسٹی ہے اور اس کے لیے آپ کو نہ گیز زلانی ہے نہ آپ کو اس میں چینی کی ضرورتیں پر ایسا نہیں ہے کہ مٹھائی میٹھی نہیں ہے مٹھائی ہے خوب میٹھی ہے تو چلیے مٹھائی کی تو بہت تعریف ہو گئی اور آپ مٹھائی کا ٹیکسر دیکھیں کیا بڑھیا ٹیکسر ہے بلکہ 5 سے 7 میٹ میں آپ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگے مٹھائی پسند آئے ایک بار ٹرائی کریں اور اس کے بعد مجھے اپنا فیڈبیک دے ویڈیو اچھا لگے تو لائک بھی کر دیں نمیشکار دوستو میں کلپٹر مہیشری اپنے چینل مہیشری رسلے میں آپ سبھی کا سوگت کرتی ہوں بینہ کیس جلائے یہ ڈیلیشنس مٹھائی بنانے کے لیے فرینڈس میں نے فن فورت کب جتنا کاجو لے لیا ہے میں نے دو ٹکڑا کاجو کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو چار ٹکڑا لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو سابت کاجو کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اٹلاسٹ ہمیں اسے پیسنا ہے اور پیسنے کے لیے میں نے مکسی کا جار لیا اور اس میں یہ کاجو ڈال دیئے ساتھی پندے بیس بادام ڈال دیتے ہیں جس سے اور بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ لیے کچھ ہری الائچیاں آپ اس ریسپی میں کاجو اور بادام ایک بار کو اسکیپ کر دیں لیکن الائچی جرور ڈالے کیونکہ الائچی سے اس کا اچھا فلیور آئے گا اور بس اب ہم اسے چرن کر لیں گے کچھ دیر چلایا مکسی کو بند کیا کچھ دیر چلایا پھر سے بند کیا اس طریقے سے یہ میں نے پاودر بنا لیا ہے آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیکسٹر ہے ایک دم پرفیکٹ ہے اور آپ چاہیں تو اسے تھوڑی سی موٹی چلنی میں چھان لیجئے اس سے اور بھی اچھا اس کا ٹیکسٹر ہو جائے گا لیکن اس میں سے جو پارٹیکل نکلیں گے اسے ہمیں فینک نہ نہیں ہے کیونکہ ایٹلاس یہ کاجو اور بادام ہیں بس اس میں سے یہ جو الائچی کے چھلکے ہیں اسے ہٹا دیں گے کیونکہ الائچی کا پورا فلیور آ چکا ہے اور اس کو ہم واپس سے مکسی کے جار میں ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس ریسیپی کا مین اگریڈینٹ اور وہ ہے بھونے ہوئے چینے یہ بہت آرام سے آپ کو کسی بھی کیرانہ سٹور پر مل جائیں گے بس انہیں تھوڑا سا ساف کرنا ہوتا ہے اور اس میں نمک یا کوئی بھی مسالے وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اس لئے کسی بھی سویٹ ریسیپی کو بنانے کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہوتے ہیں یہ میں نے قریب ڈیر کپ لے لیے ہیں آپ یہ میزرمنٹ اپنے گھر میں کسی بھی کپ اور یہ لیجے ایک دم بڑیا پاودر فارم میں یہ تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اسے پھر سے چھان لیں گے کیونکہ اگر اس میں کئی بار ہوتا ہے کہ چھنے پر گیرے کا موٹر ٹکڑا دا جاتا ہے جو میٹھائی کے تکسر کو خراب کر سکتا ہے اور یہ آپ چیک کرنے اور بینا چھانے بھی استعمال کر سکتے ہیں پر چھاننے تو زیادہ اچھا ہے اور یہ لیجے چھننے کے بعد یہ کچھ چوکر سے نکل گیا ہے اسے ہٹا دیتے ہیں اور یہ لیجے ہماری مٹھائی کے لیے ایک دم بیس بن کر تیار ہے ایک بار مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون جمع ہوا دیسی گی اس مٹھائی کے لیے آپ جو گھی استعمال کریں اگر جمع ہوا ہے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہ نہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے لیکویڈی سے ہو جائے آپ کو گھی کا اندازہ نہ پڑے اور بس گھی کو اچھے سے مکس کریں گے اس مٹھائی میں آپ کو صرف ایک چمس دیسی گی کی ضرورت ہوگی اس سے زیادہ دیسی گی آپ استعمال نہ کریں کیونکہ ہم نے اس میں جو کازو اور بادام ڈالے ہیں وہ بھی اپنا آئل ریلیس کریں گے تو پرفیکٹ اس میں دیسی گی کا کام ہو جائے گا بس اس کے بعد میں نے لیا ہے اسے میٹھا کرنے کے لیے کنڈینس ملک آدھا کپ جتنا کنڈینس ملک لیا ہے ڈیڑھ کپ ہم نے چینے لیے تھے ڈیڑھ کپ میں آدھا کپ کنڈینس ملک لگ جائے گا لیکن آپ ایک ساتھ پورا کنڈینس ملک نہ ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں کیونکہ اگر تھوڑا ہے تو ڈالنا آسان ہے اگر ایک ہی بار میں زیادہ ہو گیا تو پرابلم ہو جائے گی اور یہ لیا تھوڑا سا یالو کلر یہ بھی ڈال دیا جس سے ایک اچھا برائٹ کلر ہماری مٹھائی کو مل جائے گا کلر چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا چیز آنکھوں کو اچھی لگتی ہے تو کھانے میں بھی ٹیسٹی لگتی ہے بس تھوڑا سا برائٹ کلر آجائے گا اور یہ لیجے کلر کنڈینس ملک سب کچھ اچھے سے میکس ہو چکا ہے بائنٹ تو ہو رہا ہے لیکن وہ پرفیکٹ ٹیکسٹر نہیں ہے جس سے مٹھائی بن سکے تب یہ بچا ہوا کنڈینس ملک بھی ڈال دیں گے ہوم میٹ کنڈینس ملک ہے اور یہ لیجے اس کے بعد بلکل اچھے سے میکس کریں گے تھوڑا ٹائٹ ہاتھ سے آپ کو میکس کرنا ہوگا شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ بائنٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن جسے جسے آپ مسلتے جائیں گے یہ اچھے سے بائنٹ ہونے لگے گا اب یہ بچا ہوا کنڈینس ملک بھی ڈال دیں گے ہمارا پورا آدھا کپ جتنا کنڈینس ملک ڈال چکا ہے اور آدھا کپ میں مٹھائی ایک دم پرفیکٹ اکسر کی تیار ہو جائے گی بس تھوڑا سا ٹائٹ ہاتھ سے لگائیں اور یہ لیجے جیسے ہم آٹا لگاتے ہیں بلکل اس طریقے سے ہم اسے گوتھیں گے اور جیسے جیسے آپ اسے گوتھتے جائیں گے کاجو اور بادام اپنا آئل ریلیز کریں گے کنڈینس ملک آلڈی کافی چکنا ہوتا ہے اور ہم نے اس میں دیسی گھی بھی ڈال رکھا ہے یہ پر فیکٹ اکسر میل جائے گا اور اس کے بعد باری ہے میٹھائی کو شیپ دینے کی اس میں خود کی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس طریقے سے لڈو کی شیپ دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس سے پیڑے بنا سکتے ہیں پیڑے بنانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے لڈو بنیا ہے ہسا ہے پرائز کیا آپ چاہیں تو ہسا تھام سے نشان لگا دیں یا ایسے ہی پیڑے کی شیپ دے دیں اور آپ چاہیں تو اس سے برفیاں کٹ کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس سے ایک ڈیزائنر پیڑے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو دیکھنے میں بہت ہی یونک سا لگتا ہے اس کے لیے ہم پہلے اس طریقے سے اس کے سارے لڈو بنا کر تیار کر لیں گے پھر یہ میں نے ایک چھوٹے نیبو کے سائج کے لڈو بنا لیا ہے اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے یہ پیڑا میکر آپ اسے آف لائن بھی لے سکتے ہیں اور آپ اسے آن لائن بھی لے سکتے ہیں انڈر ہنڈرینٹ میں آپ کو چار اس کے ڈیزائن مل جائیں گے امیز آن پر اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں چیک آؤٹ کر سکتے ہیں صرف ہنڈرینٹ روپیز بھی نہیں لگیں گے اور آپ کے پاس چار ڈیزائنر پیڑا بنانے کے اس طریقے چھوٹے چھوٹے سے گیزٹ مل جائیں گے جس سے آپ کوئی بھی فیسٹیبل کے موقع پر اسے آرام سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے بس اس میں ہم نے اس طریقے سے رکھا اچھے سے پرائس کیا اور دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ ڈیزائن ہماری بند کے تیار ہیں اس طریقے کی ڈیزائن اگر آپ کسی بھی فیسٹیبل پر بناتے ہیں یا ایسے ہی کھانے کے لئے بھی بناتے ہیں تو دیکھیں دیکھتے ہی بہت اچھی لگ رہی ہے تو چلیے آپ کچھ ایسے ہی ہم یہ پیڑے پیڑے بنا لیتے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں بنانا بہت ہی زیادہ ایسی ہے آپ اسے ہی کسی بیسن کی لڈو بھی بنایے وہ بھی بہت بڑے ہی لگیں گے آٹے کے بنایے وہ بھی بڑے ہی لگیں گے ماوے کی پیڑے بنا لیتے ہیں کچھ بھی بنا لیتے ہیں ڈیزائن بہت خوبصورت ہے انڈر ہنڈر میں مجھے چار پیڑا بنانے کے الگ الگ ڈیزائن کے سانچے مل گئے ہیں جس سے پیڑے بنانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے تو پیڑے بن کر دیار ہیں تھوڑی کارنیشنگ کر دیتے ہیں ہرے پستے سے اس کے لیے کچھ پستے میں نے مکسی میں چلا لیے ہیں بس ہلکا سا ٹچ کریں گے جس سے پستہ پیڑے پر لگ جائے گا جو دیکھنے میں اور بھی اچھا لگے گا اور یہ لیزے پیڑے بن کر دیار ہیں دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگ رہے ہیں تھوڑا سا اور لوگ چینج کر دیتے ہیں اور اس کے لیے میں نے لے لیا ہے یہ چاندی کا ورک اگر آپ کے یہ اچھی کولٹی کا ورک ملتا ہے تب ہی آپ استعمال کرنے ورنہ سکیپ کر دیجئے اور بس اس کے بعد ہلکا ہلکا سا ٹچ کیا اور سبھی پیڑوں پر یہ چاندی کا ورک لگ گیا ہے اور اب آپ مٹھائی کا لوگ دیکھیں کیا جبردست لگ رہا ہے جو بھی دیکھیں گا من کرے گا چلو ایک پیس تو کھا ہی لیتے ہیں امیدہ ریسیپی آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئی ہوگی ہیل فول رہے گی اس لیے اپنے پیارے پیارے سے کمنٹ جرور کریں اور اس مٹھائی کی ریسیپی کو اس طریقے سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں ضرور پسند آئے گی امیدہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں فرینڈ فیملی میں شیئر کریں چینل پر نئے مہمانے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتی بے لائکن کو پسند آئے گا فیلکل پینا بولی thank you